سب سے زیادہ دکھ مجھے تب ہوا جبکہ میرے ماں باپ جبکہ 1947 کے اندر پارٹیشن کے اندر ان کو قتل کیا گیا دوسری دکھ کی گھڑی وہ تھی کہ جب میں روم علمپک گیمز کے اندر 400 میٹر ریس جو میں حارت یہ لوگوں کا کہنا ٹھیک ہے اگر میں 200 میٹر میں دوڑا ہوتا تو شاید میڈل لیا ہوتا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگوں کا سندیش میرے پاس 400 میٹر دوڑنے سے پہلے پہنچتا تو شاید میں 200 میٹر کے اندر دوڑتا یہ چیزیں سب میرے خیال سے بعد میں پیدا ہوتی ہیں جبکہ انسان ہر جاتا ہے ہرنے کے بعد سب لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں 200 میٹر میں دوڑتا تو بہت اچھا رہتا یا 800 میٹر میں دوڑتا تو بہت اچھا رہتا یہ چیزیں سب بعد میں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہرنے کے بعد یہ چیز نہیں کہنی چاہیے میرے لیے اس سٹیج کے کہنا بہت مشکل ہوگا کہ کون لڑکا ہے جو میری جگہ لے سکتا ہے مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز مشکل نہیں کہ جو آدمی حاصل نہ کھا سکے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو آگے آ رہے ہیں اگر مینت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں چار یا پانچ سال کے اندر وہ یہ جگہ لے سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہندوستانی نوجوان اٹھنے چاہیے جو کہ ہندوستان کے لیے دنیا کے اندر گولڈ میڈل لے کے آئے وہ تب ہی لا سکتا ہے اگر وہ ڈسپلن کا پکا ہو اس کے اندر کریکٹر ہو اور محنت کرنے کا مادہ ہو یہ چیزیں ہوں تب وہ اس جگہ پہ وہ پہنچ سکتا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد ہندوستان نے کھیلوں کے اندر ترقی کی ہے مگر بہت تھوڑی جتنی ہم ترقی کرتے ہیں اس سے زیادہ دوسرے ملکوں والے اس سے دو گناہ زیادہ ترقی کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کو میک اپ کرنے کے لیے ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سکولز اور کالجز کے اندر سپورٹس کمپسری کر دیں اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپیٹیشن کے اندر بھاگ لیں موسیقی